ایک اکٹوبر دوہزار چوبیس کو ایران نے اسرائیل کے اوپر ایک سو اسی سے زیادہ بیلیسٹک مسائل دا گی اور اس حملے کے بعد اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ ایران سے بدلہ ضرور لے گا اور اسرائیل کے اس اعلان کے بعد سے ہی ایران کے پرماڑو ٹھکانوں پر اسرائیلی حملے کا خطرہ منڈ رہا ہے لیکن اس سب کے بیچ روس ایران کی ڈھال بن کر پہلے ہی کھڑا تھا اور اب اس میں چین کی بھی انٹری ہو چکے ہیں جو اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے دراصل چین کے لیزر انٹی ڈرون سسٹم اب ایران میں تینات ہو چکے ہیں جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے اب چین نے ایران کو کئی طاقتور ہتھیار دیے ہیں اور یہ ہتھیار آج کے زمانے کی تقنیق اور طاقت سے لیس ہیں اور دراصل ستائیس دسمبر دوہزار چوبیس کو ہجباللہ کے پرمک حسن نصر اللہ کو آئیڈی اف نے ایک ہوائی حملے میں ڈھیر کر دیا تھا اور نصر اللہ کی موت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنے ہی انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے ان کو ڈر تھا کہ کہیں نصر اللہ کے بعد اگلا نمبر انکانہ ہو لیکن قریب ایک ہفتہ کسی گپت جگہ پر رہنے کے بعد پچھلے ہفتے چار اکٹوبر دوہزار چوبیس کو آیات اللہ جمعے کی نماز کے دوران نظر آئے اس دوران انہوں نے ایرانی جنتہ کو سمبودھت بھی کیا لیکن اس دوران ان کے بالکل پاس ایک اینٹی ڈرون اور اینٹی مسائل لیزر سسٹم کو تینات کیا گیا تھا جس کا پتہ خامنے ہی کی تصویریں وائرل ہونے کے بعد چلا اور ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد اس بات کی پشتی ہو گئی ہے کہ یہ لیزر اینٹی ڈرون سسٹم ہے جسے خامنے کی سرکشہ کے لیے ان کے آس پاس تینات کیا گیا تھا جب ان تصویروں کو بہت قریب سے دیکھا گیا تو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ چین کے لیزر اینٹی ڈرون سسٹم ہی ہے حالانکہ ان کا موڈل کون سا ہے اس بات کا کھلا سا نہیں ہوا ہے ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ اس کی رینج قریب چار کلومیٹر تک ہے یہ چین کے سائلنٹ ہنٹر سسٹم کا ایک ویریانٹ ہو سکتا ہے حالانکہ کچھ جانکاروں کا ماننا ہے کہ تہران میں دکھا لیزر اینٹی ڈرون سسٹم چین کے سائلنٹ ہنٹر سے الگ ہے کیونکہ دونوں کے اپرچر کے سائز میں کافی فرق ہے چین کے سائلنٹ ہنٹر کا اپرچر چھوٹا ہے جبکہ ایران کے اینٹی ڈرون سسٹم کا اپرچر آکار میں بڑا تھا وہیں کچھ ایکسپورٹس کا کہنا ہے یہ چین کا شین نونگ لیزر سسٹم ہو سکتا ہے جس کی ٹارگیٹ رینج قریب پانچ کلومیٹر ہے اس سسٹم سے دس سے بیس کلومیٹر پاور رینج کی لیزر نکلتی ہے یہ سسٹم دو کلومیٹر تک گیر ویدون چکاری یا چکمہ دینے والی لیزر نکال سکتا ہے جس کی وجہ سے ڈرون ٹارگیٹ کو ڈھونڈ کر اس پر حملہ کرنے کی طاقت خود دیتا ہے وہ اپنے ٹارگیٹ سے بھی بھٹک سکتا ہے لیکن یہ سسٹم آٹومیٹیڈ یا ملٹی موڈ حملہ کرنے کی طاقت رکھنے والے ڈرونز کے آگے کارگر نہیں ہے جس کی وجہ سے کچھ ٹارگیٹس ڈیڑھ کلومیٹر کے بھی تر ہی تباہ ہو سکتے ہیں ایکسپورٹس کے مطابق چین کے اس اینٹی ڈرون سسٹم سے ایک بار میں لیزر تین منٹ سے زیادہ تک چل سکتی ہے حملہ کرنے کے لیے اس سسٹم کو چارج کرنے میں پانچ منٹ سے بھی کم کا سمیہ لگتا ہے وہیں اس کو لے کر یوریشن ٹائمز نے چین کی آرمی پی ایلے پر نظر رکھنے والے ایکسپورٹس کے حوالے سے بتایا کہ تہران میں دکھا لیزر اینٹی ڈرون سسٹم چین کا شین ننگ 3000 اینٹی ڈرون لیزر گائیڈڈ سسٹم ہو سکتا ہے اس کا ڈیزائن الگ ہو سکتا ہے اینٹی ڈرون لیزر سسٹم کافی سامان ہے اور پی آر سی دوارہ مینوفیکچرر کیے گئے سرینی میں کئی اینٹی ڈرون پروڈکٹس اپلپ دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چینیز پروڈکٹ نہ ہو اور ایران کا سوہ دیشی اینٹی ڈرون سسٹم ہو کچھ ایکسپورٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کے لیے اسرائیل کے ڈرون اور مسائلوں کو روک پانا کافی خرچیلا ہے اس لیے اس نے ابزور لیزر آدھارت اینٹی ڈرون سسٹم پر دیا ہے جو خرچ کے معاملے میں کافی کفائتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ ان حالاتوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایران نے چین کے اینٹی ڈرون سسٹم کو کلون کیا ہو یا پھر اس کی ریورس انجینرنگ کر کے اسے ایک نیا روپ دیا ہو لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ڈرون سسٹم آخر ایران میں کب آیا اور کیا ایران نے اسے ازرائل پر حملہ کرنے سے پہلے بنایا یا پھر حال ہی میں اس نے اس ٹیکنولوجی کو چین سے حاصل کی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سسٹم کو حاصل کرنے میں چین نے ایران کی مدد کی ہے کیونکہ گازہ ید شروع ہونے کے بعد سے ہی چین کا روک ایران کی طرف زیادہ نرم ہے اس نے حماس کے ازرائل پر حملے کی نندہ بھی نہیں کی تھی اور ایران دوارہ ازرائل پر حملے کو اس نے ازرائل کی آکرامکتہ کا نتیجہ بتایا تھا موسیقی موسیقی